موسیقی ہوتے ہیں شہر کے ایک ہٹل کا جائزہ لیا گیا جو حال ہی میں فرطرما علاقے میں کھولی گئی تھی اس برینڈز کے ہٹل میں جب ہم نے پتا چلایا تو معلوم ہوا کہ یہاں پر کس خسم کا ناکس خسم کا کھانا عوام کو سرف کیا جا رہا ہے جس میں چنے اوبا لے جاتے ہیں اس کا میار کس طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے آپ یہ ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ چنے کو پانی میں دھو کر اوبالنے کی وجہ پلاسٹک کی پائکٹ جو بزار سے خرید کے لائی جاتی ہے اسے سیم پائکٹ کے ساتھ ہی اوبالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگیوں کے لئے کتنا خطرہ لاکھ ہو جاتا ہے اور کئی مرز کی طرف انسانی زندگی کو مبتلا کیا جا سکتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ اس وجہ سے کتنے امراض میں انسانی زندگیاں مبتلا ہوتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر میں آئے دن جو امراض میں اضافہ ہو رہا ہے جس میں کینسر جیسے امراض اور گردوں کی شکایت گردوں میں کنکری یا انفیکشن یا گردے ناکارہ ہو جانا اس کے علاوہ جگر کا کینسر جیسے امراض اور پینکریاز میں یا پھر تھائرارڈ جیسے مرز شگر میں اضافہ ہارٹ اٹیک اور دل کی نالیوں میں فیٹس بھر جانا چکنائی آ جانا ان قسم کے امراض میں عوام مبتلا ہے اس کی مین اہم وجہ ہے کہ اس قسم کا باہری ہوتلوں میں ناقص کھانا تیار کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلاسٹک کی تھیلی جتنی مزیر ہے جس میں سامان لانے کے لیے بھی پابندی آیت کی گئی ہے اسے اُبال کر پکایا جا رہا ہے تو اس سے کتنا زہریلا مادہ جسم کی اندر اس غزہ کے ساتھ جا سکتا ہے شہر میں فٹ سفٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کئی ہوتلوں پر دھاوے کیا جا رہے ہیں تو وہاں پر جانچ میں پتا چڑھ رہا ہے کہیں گوب نکل رہی ہے تو کہیں جنگور اور کہیں دیگر چیزیں دستیاب ہو رہی ہے تو وہیں غیر میاری یا تاریخ ختم ہونے والے اشیاء سے کھانے پکائے جا رہے ہیں جس پر ایکشن لیتے ہوئے ہوتلوں کے لائسنس کینسل کیا جا رہے ہیں انہیں بند کیا جا رہا ہے اور چالانات لگائے جا رہے ہیں آئے دن فوٹ سیفٹی دیپارٹمنٹ کی جانب سے چیکنگ کی جا رہی ہے لیکن اس قسم کے برینڈڈ ہوتلز اور فاس فوٹس پر بھی ضروری ہے کہ اس کی نشاندہی کی جائیں اور اسے فوری طور پر چک کرتے ہوئے اسے ہوتلز کے لائسنس کینسل کی جائیں جو منافع کی خاطر انتہائی غیر میاری کھانا عوام کو کھلا رہے ہیں اور عوام کو بھی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان ہوتلوں سے کھانا کھانے کی بجائے اپنا میاری کھانا گھر پر کھانے سے بہتر رہے ہیں آوائٹ کریں کہ رات دیر گہ تک ہوتلوں میں قسم کا کھانا تیار کیا جا رہا ہے اور عوام بڑے شوق سے ضائع خال لیتے ہوئے تیار کردار ڈیکوریٹڈ ڈشوں کو دیکھ کر راغیب ہو رہے ہیں اس نیوز کے ذریعے سیاندھ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ فوٹ دیپارٹمنٹ اور بلدیہ کے محکومہ اور پولیس جپارٹمنٹ کی طرف توجہ دلانہ ہائی کہ اس قسم کے غیرمیاری کھانوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پر ایکشن لینے کی بھی ضرورت ہے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی غزہ کا خاص پر کر خیال رکھیں آئے دن دوا خانوں میں اور لیبارٹیز میں جو ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں وہاں پر یہی پتا چل رہا ہے کہ اس قسم کے کھانوں کی وجہ سے جسم کے آزہ ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں آرگنز فیل ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی اہم ترین زندگی کو خطرہ لاکھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم تمام آرے چاندر کے ذریعے سے ہم ان تمام محکوموں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کے ہوتلوں کے خلاف سخت سخت ایکشن لیں